ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ انہیں بے شک اس کی سوا نہیں ہے کہ علماء ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں خوف کھانے والے ہیں اہلِ علم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اور دوسری جگہ میں نے جو آیت کرمہ دوسری آیت کرمہ تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ رشاد فرماتا ہے اللہ سلیل انسان انسان کے لئے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے یعنی بے غیر کوشش کے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے کوشش کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے راستے کھولتا ہے جب انسان کوشش کرتا ہے زندگی کے کسی موڑ میں ہو زندگی کے کسی گوشے میں ہو بغیر کوشش کے انسان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا انسان اگر کھانا بھی کھانا جاتا ہے تو اس کے لئے کوششیں کرنے پڑتی ہیں کھانا پکانا پڑتا ہے چامل لانا پڑتا ہے پانی ڈالنا پڑتا ہے آگ سلگانا پڑتا ہے سانا کرنے کے بعد تب کھانا تیار ہوتا ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کوشش کرنے والا بنایا کہ انسان کوشش کرتا رہے جب انسان صحیح معنوں میں کوشش ہیں صحیح چیزوں کے لئے کرتا ہے دیکھئے اگر انسان بری چیزوں کے لئے بھی کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش کے عوض وہ چیزیں اسے مل جاتے ہیں وہیں انسان اگر اچھی چیزوں کے لئے کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا حصہ بھی زائے نہیں فرماتا اللہ تبارک و تعالی اس کی اس کوشش کا نتیجہ اور بدلہ ضرورتہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے خوف کھانے والے علم والے جس کے پاس علم کی دولت ہوگی اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہوگا اور جس کے دل میں علم ہی ہو جس کے دل میں علم ہو کہ اگر میں نماز نہیں پڑوں گا تو مجھے اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا مجھ سے گناہ ہو جائے گا اس بات کو وہ جو جانتا ہے اس کے اندر یہ علم کی جو بات ہے اگر وہ علم کی بات ہے تو نماز نہیں چھوڑتا اس کے اندر یہ علم ہے کہ وہی زکاة دینا ہی نہیں دیا تو خدا کے بارگاہ میں میری پکڑ ہوتی ہے یہ علم ہے تو وہ جو ہے اس سے نہیں رکھتا یعنی علم واقعی اہم چیز کہ جس کے اندر علم کی دولت ہو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے حقیقت میں بہت زیادہ ہے جس کے اندر علم کی دولت ہو اور علم ہی نہ ہو تو اس کے اندر در خوف نہیں ہوتا آج کے دور میں ہر کسی کے پاس علم ہے علم جو ہے تھوڑا ہو زیادہ ہو کم ہو زیادہ ہو علم ہے آج سب کو معلوم ہے نماز فرض ہے سب کو معلوم ہے جھوڑنے پہ جو سخت عذاب ہے سب کو معلوم ہے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا سب سے معلوم ہے لیکن دوستو اور بزرگو علم بھی فقط ایسا نہیں کہ بھئی علم آ گیا تو وہ کامیابی ہی ہو گیا ان کے ساتھ ساتھ اللہ دبارک و تعالیٰ کی توفیق ضروری ہے اگر ان کے ساتھ ساتھ توفیقی علاہ سے حاصل ہوگی ان کے ساتھ ساتھ توفیقی علاہ سے کسی ہوگی تو وہ علم انسان کو بھٹکنے اور بہکنے نہیں دیتا تو وہ انسان علم رکھتے ہوئے بھی بھٹک جاتا ہے بہک جاتا ہے دیکھئے نماز نہیں چھوڑنا اس بات کا علم ہے لیکن پڑھنے کی توفیق دینا ہے خدا کی ذنہ ہے پڑھنے کی توفیق دینا ہے خدا کی ورزی کی بات پڑھنے کی توفیق دے یہ بڑی سوچنے والی بات ہے بندے کو توفیق کیسی ملتی ہے اگر بندہ اچھائیوں کی طرف ہوتا ہے تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے بندہ اگر اچھائیوں کی طرف ہوتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ جس سے خدا خوش ہوتا ہے اسے توفیق عطا کرتا ہے اللہ دبار کو اس بندے کو توفیق دیتا ہے علم رکھنے کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکتا معلوماتا ہے کہ یہ معجود خوش ہوتا ہے اس کے اندر پڑے نہیں ہو سکتا کیونکہ خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے اندر علم ہو جو عالم ہے وہی حقیقت میں جو علم والا ہے وہی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے جو اسے ہدایت پر باقی رکھنے والا ہو جو اسے دوسرے پر باقی رکھنے والا ہو ورنہ جتنا علم آتا ہے توفیق ہونا اور توفیق نہ ہونا آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں آپ کو اس کا تجربہ خود ذاتی تجربہ بھی اس بات میں ہو چکا ہوتا ہے جس کے اندر واقعی سارے چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے اس کا عمل اچھے سے اچھا ہوتا چلا جاتا ہے اس کا عمل بہتر سے بہتر ہوتا رہتا ہے جس کے اندر واقعی سارے چیزوں پر نظر رکھتے ہو اور ظاہر سی بات ہے ایک مستری کام کرتے کرتے وہ کامل ہو جاتا ہے ایک مستری جو ہے کام کرنے والا کام کرتے کرتے اپنے کام میں کامل ہو جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے اچھے سے اچھا صرف ایک نظر سے یہ دیوار میں اتنا مال لگے گا اس عمارت میں اتنا مال لگے گا اتنا لوہا لگے گا ایک مستری بولتا ہے اتنا پتھر لگیں گے ایک مستری بولتا ہے کیونکہ اس میں وہ شخص مکمل طریقے سے مکمل طریقے سے اس میں منہمک ہو چکا ہے اس میں ڈوب چکا ہے ایک کام کرنے والا جب کام کرنے لگتا ہے تو اس کا دل و دماغ مکمل اسی میں ہوتا ہے لیکن دوستو اور بزرگو علم حاصل کرنے والا عصاروں کے لئے آج موبائل سے بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے ہیں بہت کچھ جانتے ہیں علماء کے سامنے آ کر یہ حدیث میں یہ ہے یہ آیت میں یہ ہے اس میں وہ ہے یہ ہے یہاں ہے وہاں ہے یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے سارے چیزیں اتنا علم رکھتے ہیں لیکن دوستو اور بزرگو ان کا حال دیکھئے آپ توفیقِ الٰہی ہونا اور توفیقِ الٰہی نہ ہونا یہی فرق اسی سے آپ فرق سمجھئے آپ اس کا عمل زیادہ ہونے لگتا ہے اس کا عمل زیادہ ہونے لگتا ہے اس کا دل خوفِ الٰہی سے پھر جاپا ہے اس کا دل خوفِ الٰہی سے پھر جاپا ہے جس کا عمل زیادہ ہونے لگتا ہے جیسے جیسے علم آتا چلا جائے وہ ہیلے بہانے راستے تلاش کرتا چلا جاتا ہے وہ برے کام بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا بھی دکھانے لگتا ہے وہ بہتر دکھانے کی بھی کوشش کرتا ہے دوستو اور بزرگو یہ توفیق الہی کی بات ہے جس بندے کے اندر جتنا زیادہ خوفِ الہی ہے اور خوفِ الہی اللہ کا ڈر کیسے ہوتا ہے جس بندے کے اندر ایک زیادہ ہوتا چلا جائے مانمات بہت سکے جائے حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ تعالی حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ جو ہے ایک گلی سے گزرتے رہتے ہیں یہ گلی سے گزرتے رہتے ہیں یہ کتہ آ کر آپ کو چھوتا ہے کتہ لگتا ہے کتہ چھو لیتا ہے کتہ چھونے کے بعد حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ پر ایچین ہوتے ہیں آپ جو ہے فورا اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں فورا سمیٹ لیتے ہیں کہ میں یہ کیا کتہ کتہ جو ہے میری کپڑوں کو چھو لیا کتہ اسی وقت جو ہے اللہ تعالی اس کتے کو بولنے کی صلاحیت اتا فرماتا ہے وہ کتہ اسی بولنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے کتہ بولنے کی صلاحیت کتہ ہے کتہ ہے بہتا ہے کتہ تین پانی سے صلاح ہو سکتی ہے جو مجھ میں گندگی ہے وہ تمہارے جسم پر پہنچ گئی تمہارے کپڑوں پر پہنچ گئی تو تین پانی سے دھن لوگے تو تمہارے کپڑے ساف ہو جائیں گے تین پانی سے دھن لوگے تو تمہارے کپڑے ساف ہو جائیں گے پھر کہتا ہے کتہ کہ یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی کہ میں جو ہے کتے سے اچھا ہوں فرما وہ کتہ کہتا ہے یہ پاک نہیں ہو سکتی یہ پاک نہیں ہو سکتی اللہ اکبر دوستو اور مزروں حضرت بائیسید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رونا شروع کرتے ہیں آپ رونا شروع کرتے ہیں دوسرے کوئن پر ہے تو اے جازہ معلوم ہے محمد ایج توجہ کوئی گھٹر میں گستا کرو حضرت بائیسید رونا شروع کیا آپ نے آپ رونے لگے کہ واقعی تیری بات بہت درست ہے آپ فرماتے ہیں واقعی تیری بات بہت درست ہے حضرت بائیسید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جو ہے دل میں اگر برائی آئے تو وہ برائی وہ گھمند وہ غرور ایسی گندگی ہے کہ اس گندگی اگر ہم اس گندگی کو اپنے اندر رکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف نہیں آسکتا اللہ اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ کی محبت نہیں سکتی دل میں گندگی آسکا دور ایسا ہی ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کے تعلق سے گندگی رکھتا ہے کہ دوسرے دوسرے تعلق سے بہت سامنے بڑی اچھی صورت دکھاتا ہے لیکن جب جدہ ہوتا ہے تو وہاں حقیقت سمجھ میں آتی ہے اور سبان پر تعریف آج کے زمانے کے لوگوں کی پہچان بن چکی ہے دوستو اور بزرگو اس میں ہمارے لئے کامیہ بھی نہیں ہمارے لگا اس میں ہمارے لگا ہمارے لگا موسیقی 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 ایک نیک دن ہمیں مرنا ہے اپنے دلوں کو ہم صاف کریں اپنے ذہنوں کو ہم صاف کریں اپنے رہن سہن کو ہم صاف کریں ہمارا رہن سہن گندہ نہ ہو دھوکہ یہ بہت بری چیز دھوکہ نہ دیں دھوکہ بہت بری چیز اللہ دبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے دھوکے سے رب دبارک و تعالیٰ ناراض دھوکہ نہ دیں برائیوں ہرگز ہرگز نہ کریں برائیوں کی طرف ہرگز ہرگز نہ جائیں جوہ نہ کھیلیں سودھ نہ کھائیں دوستو خدا نے ہمیں علم اتا کیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے جب حرام ہے تو معلوم رہنے کے باوجود اگر ہم نمبر کھیلیں گے اگر ہم سٹا کھیلیں گے اگر ہم مٹکہ کھیلیں گے تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوگا معلومات ہے ہمارے پاس خدا کی نکان سے تم کا بچن پاؤگی اللہ تبارک و تعالیٰ تو شک کرنے والا ہم اپنے آپ کو بھی رکھا رہیں آج ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں چار کام ہم نہیں کرتے تو ہم سب سے نیک سب سے پاکیز اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں ہرگز ہرگز ہم ایسی غلطی نہ کریں ہرگز ہرگز ایسی غلطی نہ کریں خوب بھی رکھیں موجود اپنے آپ کو بھرا ہی سمجھیں اپنے آپ کو بھرگا اگر تم اپنے آپ کو بھرگا سمجھتے ہو اپنے آپ کو بھرگا سمجھتے ہو میرا خوف اس کے اندر کتنا ہے اس لیے خوف اگر پیدا کرنا ہے تو ان محاصل کرو اگر توفیر کرو اگر توفیر کرو اگر توفیر کرو کہ اس کے باتے تمہیں توفیر قطع کرے توفیر کرو توفیر کرو اپنے آپ کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھارگاہ ملے چلے جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے خوش ہو جائے خدا جب تم سے خوش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رضا مندی تمہیں حاصل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث باق مروی ہے فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنگی کو دور کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی تنگی کو دور فرمائے گا ارشاد فرماتے ہیں ایمان والے ہیں جو دوسرے ایمان والے کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی مشکل میں ہو اگر کوئی تنگست ہو پیسہ نہیں روپیہ نہیں ہمارے لوگ مزاک اڑاتے ہیں ساتھ نہیں دیتے اس کا آج یہ سخت ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے لئے پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کسی مسلمان کے سطر پوشی کرے من سطر مسلمن سطرہ اللہ و فی الدنیا والا آخر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی سطر پوشی کرے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا دنیا میں بھی فرمائے گا قیامت میں بھی فرمائے گا ستر پوشی ستر ڈھابنا مختلف چیزوں میں تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے عائب کو کسی عائب کو دنیا میں بھی چھپائے گا اور قیامت میں بھی چھپائے گا ہاں اگر کوئی کسی کے اندر ایسی خرابی ہو جس سے معاشرے کو نقصان ہو کسی کے اندر ایسی برائی ہو جس سے خود کو نقصان ہو یا معاشرے کو نقصان ہو تو اس کی اس چیز کو ظاہر کرنا بھی ضروری ہے اس کی اس چیز کو تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تاکہ وہ بھی صدر جائے اپنے واسطے سارے لوگوں کی باتیں سن کا صدر جائے تو صدر پوشی اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ومن صلق طریقاً یلتمسو فیہ علمن سہل اللہ لہو بھی طریقاً اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کے لئے اگر جاتا ہے کہیں جاتا ہے کچھ علم لینے کے لئے کسی مسئلے کو پوچھنے یا فتوہ لینے کے لئے مسئلہ پوچھنے کے لئے اگر جاتا ہے کسی عالم کے پاس تو اس کا وہ راستہ چلنا بھی جنت کا راستہ اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لئے راستہ طے کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے تو دوستو اور مزرگو یہ علم کی دولت بہت بڑی دولت ہے لیکن یاد رکھو آپ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ضروری ہے علم کے ساتھ ساتھ دلوں کا نمی حضر ضروری ہے علم اگر آئے تو دلوں کا نمی حضر نازل ہو رہے ہیں علم اگر آئے نمی 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 نم نہ حضور کی محبت نہ شریعت کا کچھ پاسو لحاظ خیال ایسی زندگی گزارنے سے کیا فائدہ دوستان بزرگوں اس لئے ہم اپنے زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں داروں علوم حسین میں آنے کہ سانہ میں جناس میں آنے والے تمامی جانوں تلان بزرگوں سے میں مزارت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے اپنا ماحول بدلیے اپنے اندر تبدیل پیدا کیجئے اپنے اندر اچھائیاں لائیے برائیوں کو ختم کیجئے برے باتیں برے طور دریقے برائیوں کو کناہ کے طرف خیالات شراب موشی برے کام جلوہ ساری چیزیں نشہ بازی ان ساری چیزیں ہی لیکن کو اٹھاؤ آج نشہ بازی میں نتیجہ کیا ہے اس کا میرے کیا اسی سوائے عزت کی بدنام بے عزتی روپیہ پیسہ جانے طاقت و خود خطے کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی جانے اللہ کی مزار ہرام جانے اللہ کی مزار نہیں پت گیا ہے جانے اللہ کی مزار تک نے تمہیں سریعہ پت گیا ہے تک نے حلال کماؤ حلال کھاؤ حلال کھر والوں کو کھیلاؤ اور اس کی عبادت خوب خوب کرو اللہ نے تمہیں جوانی اس لیے عطا کیے اس لیے اپنے عادت و اخلاق کو بدلیں اچھے کام کرتے رہیں علم کی فضیلت کو سمجھیں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں خصوصاً اپنے عقیدے اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہیں اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہیں یہ صحیح حق سچ دوسر ہے یہ صحح حق دوسر ہے اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہیں اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہیں دوسرے کیا کرتے ہیں آپ کو سنت و جماعت پر قائم و دائم رہیں لیکن آپ کے پاس سنت و جانت ہے آپ کے پاس سنت و جانت ہے سنت و جانت کو احسن لے کی کوشش کرو دنیا کی دولت ہو اگر کوئی قیمتی ہیڑا تو سنت و جانت ہے تو سنت و جانتے پیچھے لے جائیں گے بس اسے دولتے سے سونا جاؤ تمہارے پیچھے پڑے رہیں گے کوئی فاتحہ کو حرام حرام کہے کہ تمہارے پیچھے پڑے گا کوئی درگہ کو حرام حرام کہے کہ تمہارے پیچھے پڑے گا نہ فاتحہ حرام ہے نہ درگہ حرام ہے کیا مصر؟ نہ فاتحہ کہنے والے کے ذہن میں خرابی ہے کہ کس بنیاد پر وہ فاتحہ کو حرام کہہ رہا ہے کہ اولیاء کے کیا مقتدر مقام ہوتے ہیں؟ بندہ نواز کے صدراز کی مہربانی ہیں باپ دا گا بندہ نواز کے صدراز کی مہربانی ہیں؟ ہم سرزمین ہن میں رہتے ہیں تو باپ داداؤں پر غریب نواز کی مہربانی ہیں؟ کہ اولیاء اللہ کی مہربانی ہیں؟ کتے بولتے ہیں تو وہ ان کے باپ کا نام تو بندہ نواز رہتا نہ تو مہین الدین رہتا غلام رسول رہتا غلام نبی رہتا نہ تو جو یہ خادر باشا بول کر رہتا نہ تو مولا صاحب بول کر رہتا نہ تو اب ہوئے حسین شاہ رامت اللہ علیہ شاہ بول کر رہتا شاہ خادری بول کر رہتا ہم آلم باشا بول کر رہتا آسا بھی ہے نو باشا مدھے آلم باشا بول کر رہتا غوث باشا ہے نام غوث باشا انہیں کیا ہے غوث کیا بھی نہیں ہے جنو خاجہ پاشا رہتا نام خاجہ پاشا لیکن کام غریب نواز کیا بھی نہیں ہے غوث پا کیا بھی نہیں ہے انہوں انہوں کیا بھی نہیں تو چھوار دے پورا انہوں کیا بھی نہیں تو چھوار دے پورا کم سکم ان کا نام رکھیں یہ تو مہربانی دیکھنا تھا نام جو ہے گوث ہے نہیں جی گوث بولنا حرام نام گوث آپ اپنے اس نام رکھ لیں اپنا نام اب باپ دادا کے اوپر الزام لگا تو تیری مرضی ہوئی باپ دادا کے اوپر الزام لگا تو مرضی تمہاری لیکن حقیقت میں اولیاء اللہ کا بہر احسان ہے دوستو یہ چھوار د دیا ہے ٹھھー مشتیم ہای چھوار مرہ ہرت ان کے یقین اللہ ان کے یقین نے کام کیا ہے ایک ایک شہر کے قائع پلٹ کے رکھ دیتے تھے ایک ایک شہر کے قائع پلٹ کے رکھ دیتے آج باتان کرنے والے بھوت ہو گئے وہ حرام جی یہ حرام جی وہ سہینے جی یہ سہینے یہ اچھا ہے وہ اچھا نہیں ایسا کرنا اچھا نہیں کرنا سامنے برطن روک کو فاتح نہیں دلانا اوہد باتانے لگانا اوہد نہیں ڈالنا اوہد باتانے لگائے تو یہ ایسا ہوتا اوہد ڈالنا نہیں حج کو گئے گا تو ماں خوب اوڑتے رہتا ہوں دکانہ سامنے یہتی بڑے بڑے اددانہ رہتی ہوں امرہ کے سالے معلوم رہیں گا تو کامی گئے تو امرہ کے سالے معلوم رہتا دیکھوا آپ ننہ تو رہتا چھونکی دکان میں چھوٹا تو رہتا چھونک اوڑتان اوہد بھی کیا اوہد بھی موڑران کھیں دیکھو جدیت زمانے کا جو اے انہوں اوڑتان رکھتے ہیں اب یہاں ہمارے پاس گریگوان ہمارے لگاں اوچ جو اے امگار کا اوڑتان رکھتے ہیں انہوں کئی کا رکھتے ہیں کرینٹ کا رکھتے ہیں انہوں ہیلیکٹرونک انہوں کرنٹ کر رکھتے ہیں کوئل رضا اس کے اندر چالو کرے تو جو ہے اس کے اوپر بخور بگ دیتے ہیں خوب خوش بھوٹنا خوب دھوانے لگتا اربان انہوں بولتے تھے نہیں نہیں یہاں تمہیں سب اود ڈالتے ہیں عرب میں اسلام ہے وہاں ڈالتے ہیں کیا دیکھو پہلے نہیں جاتے تھے لوگاں نہیں معلوم ہوتا اب عمرے کو جا رہی ہیں کتہ اود اٹھا دیرتے ہیں وہاں کتہ اود ڈالتے ہیں اب معلوم ہو رہا اب کیا کرنا جی مضبوط ہوگ شڑی اس میں اب کیا کرنا صاحب ہاسی گھڑ گئی ہے ہمارے پہلے اس معلوم ہوتا تو ہمیں بھی جو ہے گھر میں اود ڈال رکھتے تھے لیکن بہت دنہ کے بعد ہمیں مضبوط ایک بعد معلوم ہو رہا کیا کرنا صاحب اب کیا بیچارہ نہیں ہے کہ تو اگی پیچھے سی پیننا ہے ایک لگیر دن ڈکھاؤ جرہا ہیدھر آتے ہیں کرتا ہوں نگلہ اوہ نہی جانا نہی جانا ہمیں تجھے نماز پر نکسے گئی جاتا تو اے نی سب نی سب نی سب نی مائی کا جاروں وہ حرام چھے ہو بھی آگ ہلو گیا ہے گھر میں چوری چھو بھی ہمارے لوگوں کو پٹری سے اتارنے کے واسطے ادان حرام اود حرام بیچاروں کو معلوم نہیں تھا بھائی جی صحیح اچھی بات کیا دکھا دیں مولو یہ سب بودھ جانا ہوں کہیں جی اسلام میں جائز نہیں ہونے ہے نماز پڑھنا تمہیں انہیں بھائی جی صحیح بات دیکھو تمہیں نماز پڑھنا ہے وہ نے ہمیں نماز پڑھنا نماز چھوڑک میں سب کرنے کے تو غلط ہے امان اے بھائی نماز چھوڑ رہا یہ غلطی چاہیے نماز چھوڑ رہا تو نماز نہیں پڑھ رہا یہ غلطی ہے لیکن صحیح رہی تو چیز کو اس کے بہان نہیں ہے کہ چیز کو گئی وہ غلط ہو رہا تو نماز کے بہانے فاتحہ درود سلام کو تو غلط کیوں بول رہا نماز کے بہانے فاتحہ درود سلام کو غلط ہو رہا تو دوست اور بھدر کو یہ سب میجارٹی بننے کے واسطے ہوا ایک زمانے میں پہلے عیسائی تھا یہ حقیقت ہے معلوم رہے گا آپ لوگوں کو پہلے بلکل جانا حرام تھا درگا میں پہلے درگا میں بلکل جانا حرام تھا درگا بولتے تھے اے وہ حلالی چھے پہلے سی ان کی بولی بول رہا ہوں میں بلکل حرام بولتے تھے اب اب وہ دیکھیں تو بن گیا میجارٹی نہیں نہیں درگا کو جانا ان سے مانگنا نہیں اب اب یہ چلے نیا ہے ہائی نہیں بابا ہے اب یہ چلے آپ یہ نیا ہے نیا ہے درگا کو جانا لیکن مانگنا نہیں ہوا مانگنا نہیں ہوا کیا بھی پہلے کیا وہاں تا درگاں گنا اب آرام کر بولتے تھے تو تب بنا لینا تا پچھ بن گئے ٹیم بن گئے خرید فرخت ہو گئی پل آرام کو لینا لینا دینا سب ہو گئے تو اب جو ہے آرام سے اب نہیں ایسا نہیں جاؤ لیکن مانگنا کو ہوا دیکھو دوستو اور بزرگو اس لئے کہتے ہیں کہ اہل سنت و جمعات یہ پلکل صحیح درست اخت آئے اس لئے مشہور تشریح آپ کو معلوم نہیں ہے اس لئے دوستو آج کی اس دور میں اپنی ایمان کی حفاظت کرو اس لئے دوستو آج کی اس دور میں اپنی ایمان کی حفاظت کرو تو وہاں دیکھو آپ آج جو ہے مشکل اس بات سے ہوتی ہے کہ لڑتے کہیں ہیں علماء کہیں ہوتے ہیں یہ مشکل ہیں علم والے سے ٹکرائیں تب معلوم ہوگا ہوں اس کی قابلت صلاحیت لحاظ کیا ہے کیا کتنا قابل ہونے کیا قابلت ہے اس کے پاس کیا صلاحیت ہے اس کے پاس علم سے کتنا کورا ہے یا علم سے کتنا آشنا ہے یا ناشنا ہے ساری چیزیں جو ہے علماء کے سامنے معلوم ہوتے ہیں تو دوستو اور بزرگو مبارک بادی کے لائق ہیں کہ آپ تمام عقید حقہ ور قائم ہیں لیکن میری یہی بزارش ہے اس لئے دوستو اور بزرگو آپ مبارک بادی کے لائق ہیں نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے یہ الزام لگا لگا کے دکھا دکھا کے جو ہے اہلِ سنت سے دور کرتے ہیں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں سب کرتے ہیں نماز اصل پڑھنا نماز فرض ہے کون انکار کون کرے ان کو مسئلہ معلوم نہیں 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 پڑھنا الگ ہے انکار کرنا الگ ہے یاد رکھوا نہیں پڑھنا الگ نہیں پڑھنے سے انسان جو گنہگار ہوتا ہے گناہِ کبیرہ کا مرتقل ہوتا ہے انکار کرنے سے انسان کفر میں چلا جاتا ہے انسان انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے انکار سے جدہ یہ نہیں پڑھنے سے دکھا 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 کے سارے لوگوں کے ذہن بدلانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو انہوں خالی نام کے سننے آئیں نماز نہیں پڑھتے انہوں نماز نہیں پڑھتے یہ فائدہ نہیں ہے اس وقت ہمیں نماز پڑھتے ہیں ہمیں صحیح چیز پر قائم ہے ہمیں دین کا کام کرتے ہیں ہمیں وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جو بھی کرو اللہ اس کے رسول کا عدو احترام ہے تو ایمان ہے اللہ اس کے رسول کا عدو احترام ہے تو ایمان کیا فائدے کا ایمان ہی نہیں اس لئے ایمان کی حفاظت کریں اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہیں آپ کے حضورت کریں آپ کا اکلاع ہے علماء کا ساتھ دیں آپ علماء کا ساتھ دیں ساتھ دیں اکان کریں آپ کے لئے میری نوجوانوں سے گزائشیں کہ آپ اپنے اکلاع کے اپنے محضورتیں انہوں نے اکلاع دیا انہوں نے اکلاع دیا انہوں نے اکلاع کریں آپ یہ کیوں کہتے ہیں علماء نہیں کرتے ہیں ہم کیا کریں گے ان کی الگ ذمہ داری ہے جو ذمہ داری وہ نبائیں آپ بھی ذمہ دار ہیں بادشاہ بھی ذمہ دار ہوتا ہے ریایہ بھی ذمہ دار ہوتی ہے مالک بھی ذمہ دار ہوتا ہے کام کرنے والا مزدور بھی ذمہ دار ہوتا ہے آرے تیرے توڑ دیا تو مالک بھی مزدور توڑیا مزدور ہوتا ہے ہمیں کیا ملوں مالک کی دکان میں میں کر رہا تھا ہم توڑ گیا مالک سی لوگ لے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے آپ ان تمام باتوں پر آپ ان تمام باتوں کو یاد رکھئے توجہ دیجئے اور اچھے کام کرتے رہیے شراب مت پیجئے جواں مت کھیلئے اسی رمی سٹا بازی مٹکا یہ ہرگز ہرگز نہ کھیلیں اس میں نقصان ہیں حرام کام نہ کریں چرس گانجا یہ بہت بری لت آج پھیل چکی ہے خیر یعنکہ تو اتنا نہیں معلوم ہے مجھے بڑے بڑے شہروں میں ہبلی جیسے شہر میں لوگ پریشان ہیں انجومن والے پریشان ہیں کہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو کیسا بچانا ہمیں میں بڑے بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں بجاپور شہر ہے بجاپور جیسے شہر وہاں پریشان ہیں سولہ سال سترہ سال کی بچے جو ہے پینے کی عادت ہوگی نشاہ کرنے ہاں ہے یہ کتنی بری بات ہے وہ لوگ نشاہ تو ایک دم آم یہ بھوت ہرگز دیکھو اس سے تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اس سے جو ہے وقت سے پہلے تم جو ہے موت کی موہ میں چلے جاؤ گے ماباب پریشان ہیں ماباب روتے ہیں کہ بچہ رات میں نہیں آ رہا ہے ابھی تک نہیں آ رہا ہے ابھی تک نہیں آ رہا ہے بچہ وہ کر رہا ہے یہ کام کر رہا ہے سارے لوگ آ کر ان کی بھی عزت ہوتے ہیں اسلامی نام پر رکھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہل اے کتنے آئے کی بات ہے نام تمہاری حضورت کی نام کی بات ہے نام تمہاری حضورت کی نام کی بات ہے اور کام تم شیطانوں جیسا کام کرتے ہو موسیق کی بات ہے موسیقی موسیقی اللہ اللہ موسیقی مرنا ہے موسیقی مرنا ہی مریں گے پی پی کہیں مریں گے رکھی موسیقی 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 تمہیں تکلیف نہیں ہوتی برداشت کروں گے کیا تمہیں خوشی ہوگے تکلیف نہیں ہوتی بہت زیادہ تکلیف ہوتی راہ دو راہ چلے گھلتا ہے راہ دو راہ چلے گھلتا ہے تکلیز ہوتا ہے اے کم اقل انسان دنیا میں دعا کرنا شروع کرتے راہ دے دنیا میں پتھر ڈاڑ رہے ہیں تو حال یہ ہو رہا ہے قبر میں حشر میں جنوہ سکتے چکا رہے گی جب وہاں تمہیں سکتے ہیں ایک گھنٹا پانے میں نہیں ہوئے سکتے ہیں سام بچوں اگر کہیں وہ تو وہاں ایک گھنٹا نہیں ہوئے سکتے ہیں ایک گھنٹا پانے میں جنوہ سکتے ہیں قبر میں کیسے بٹھو گئے قبر میں کیسے بٹھو گئے اخیر تمہارے پاس اللہ نے جسم دیا ہے درد ہوتا ہے تمہیں احساس کرنے کے لئے اللہ نے یہ بات رکھئے احساس کرنے ہو یہاں تمہیں چھوٹا جائے درد ہوتا ہے یہاں درد ہوتا ہے تو کیا قبر میں درد نہیں ہوگا وہاں تکلیف نہیں ہوگی جوان تکلیف ہوگی یہ صرف ہمارے سکتے ہیں ایک پردہ پڑھا ہوا ہے وہ پردہ ہمیں سمجھنے نہیں دیتا یہ کام نہیں کروں گا اللہ میں جرس گانجا نہیں بھیوں گا دیکھو خدا سے بھر کر آؤ کہاں میں تمہیں روکنے والا خدا سے بھر کرنے والا تمہیں سوچتے ہو کہ میں گانجا چھوڑوں گا تو زندہ نہیں ہوں گا یہ تمہاری سوچ ہے مضبوط اگر ارادہ ہو تو خدا کی رحمت ضرور ساتھ دیتا ہے تمہیں رحمت کر کے دیکھو پھر اللہ کی رحمت دیکھو ضرور ساتھ دیکھیں تم یہ سوچتے ہو کہ مجھ سے دھوکہ دینا نہیں چھوڑنا ہوتا چھوڑ کے چھوڑنے کی نیت تو کر کے دیکھو مضبوط ارادہ کرو برائیوں کے قریب ہرگز ہرگز مت جاؤ شراب سولہ سترہ سال ماباب بھی ایسے ہی بولنے جو ہے اپنے اولاد کو بولنے ہچکی چاہت محسوس کر رہے ہیں انہیں دو مارو ستھارو وہ تمہاری اولاد ہیں تم دنیا میں ان کے پیر پہ گاڑی چلے جائے تو تم برداشت نہیں کرتے کل قیامت کے دن وہاں فرشتے جب گرز سے مارنے لگیں گے جب ساپ برسائے جائیں گے جب جہنم میں عذاب دیا جائے گا عذاب آگ گونڈے لی جائے گی تو وہاں تمہیں اپنے اولاد کو دیکھ کر خوشی ہوگی ہرگز ہرگز نہیں یہاں نہیں تڑپتے اتنا وہاں تڑپ ہوتی تمہیں تم اگر اچھے مقام میں چلے گئے اولاد کو وہاں دیکھیں تو تکلیف ہوتی وہ تکلیف مدلو آج ہی صدہ صدہ ہو اپنے اولاد وہ تمہارا حصہ ہے مائن تمہارے پیٹھ میں اس نے پلا ہے اس نے پڑھنچ پائی تمہارے جائن کا حصہ ہے وہ تم اپنے اولاد کو صدہ ہو اپنے اولاد کو صدہ ہو ایک دن دو دن ایک مہینہ دو مہینہ ہو تمہارے خلاف رہے گا تمہارے سے سختی سے پیش آئے گا لیکن اس کا دل ہے پتھر نہیں ہے ایک دن اللہ اس کے دل کو تمہارے بیٹھے کے دل کو یہاں دیکھتا ہے جب یہاں دیکھتا ہے کہ میں مجھے صدھرنے کے لئے کہتی ہے میں کیوں نہ صدر ہوں میرا باپ مجھے صدھرنے کے لئے کہتا ہے میں کیوں نہ صدر ہوں صدر جائے گا اس لئے کوشش کرو اچھے بنو نیک بنو اچھائیاں کرتے رہو اچھے کام کرتے رہو میں آپ تمام سے یہی گزارش کرتا ہوں اور دینی کاموں کی طرف خصوصا نمازوں کی طرف توجہ اور اس سے خاص عقیدے کی طرف توجہ رکھو عقیدے کا خیال رکھو میں انہی چند باتوں سے میں اپنی گفتگو اسی پر ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو مضبوط ارادے کے ساتھ اچھے کام کرتے رہنے کی تحفیق عطا فرما برائیوں سے بچنے کی تحفیق عطا فرما ہر ایک گناہ سے بچنے کی تحفیق عطا فرما مولا ہم سب ان کو صحیح عقیدے پر اہلِ سنیت و جماعت پر قائم رہنے کی تحفیق عطا فرما مولا تو ہمارے دنوں کو مضبوط فرما الہی ہمارے ذہنوں کو مضبوط فرما الہی اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما یہاں پر پڑھنے والے بچوں کے ذہنوں کو خوب کشادہ فرما الہی یہاں جو جو مدرسی پڑھا رہے ہیں مولا دیکھ بال کر رہے ہیں الہی ان کی خدمتوں کو قبول فرما مولا تبارک عطا فرما انہیں خوب جذبہ عطا فرما الہی ان کی اس محیط کا نتیجہ عطا فرما ان کی دنیاوی زندگی میں بھی عطا فرما دینی زندگی میں بھی عطا فرما قبر و حشن میں بھی عطا فرما الہی اس مدرسے میں جتنے اس کے معاونین ہیں جتنے لوگ اس میں کام کرنے والے ہیں جتنے لوگ محنت کرنے والے ہیں مولا تبارک عطا ان سبوں کی محنتوں کو قبول فرما الہی جو جو لوگ ارادہ رکھتے ہیں مولا انہوں نے اپنے ارادوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہی ساروں کے دلوں کو ہلکا فرما اس مدرسے کی برکتیں رحمتیں اس علاقے کو عطا فرما الہی اس مدرسے کی برکتیں رحمتیں مولا اس شہر سنگلون کو عطا فرما الہی شہر سنگلون کے قرب جواب میں جتنے چھوٹے چھوٹے قریہ جاتے ہیں مولا تبارک تعالی ان تمام قریہ تک اس مدرسے کا فیضان پہنچا گئے مولا مولا اس مدرسے کی برکتیں رحمتیں ان تمام قریہ کو عطا فرما الہی علیہ مولا تبارک تعالی ہم سبوں کے ارادوں میں کامیابی عطا فرما ہمیں جو لوگ برائیوں میں ہیں مولا ان تمام کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما شراب سے بچنے کی توفیق عطا فرما جواب سے ان کی حفاظت فرما مولا تبارک تعالی نشابازی سے ان کی حفاظت فرما ماں باپ کو بیجا تکلیف دینے سے ان کی حفاظت فرما الالالمین کرم فرما رحم فرما مولا جتنے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہی مولا جتنے علماء کرام اس اجلاس میں آئے ہیں مولا سب کے آنے کو قبول فرما سب کے عمروں میں برکتیں عطا فرما مولا تبارک تعالی سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما یہاں جو حاضر آئے ہیں تمام کے حق میں خیر کے فیصلے فرما ہم سبوں کے گھروں کو پاک صاف رکھ مولا ولا پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما الہی کرم فرما رحم فرما آمین ثم آمین سبحان ربکر بالعجزت عمی السفون والسلامون علی المرسلین